اسلام علیکم پی ایس ایل جاری ہے اور کراچی کنگز اور لاہور کلندر اب فائنل میں پہنچ چکے ہیں لاہور کلندر جیت جائے یا کراچی کنگز جیت جائے یہ پی ایس ایل ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رانہ فواد نے ہی جیت لیا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اس پی ایس ایل کو چلانے کے لیے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے چار سو ملین کی انویسمنٹ کی تھی فاؤنڈر ہیں وہ اس کے اور ان کی ٹیم ہمیشہ ہارتی آئی پہلا موقع ہے کہ ان کی ٹیم پی ایس ایل کے فائنل میں پہنچی ہے لاہور کلندر فائنل میں پہنچ گئی ہے ایک موجزہی فیل ہوتا ہے عجیب سی بات فیل ہوتی ہے وہ لاہور کلندر جس کا ہمیشہ مزاق اڑایا گیا وہ رانہ فواد جس کا ہمیشہ مزاق اڑایا گیا ان کو اب یہ بہت بڑا مغام ملے جا رہا ہے کہ وہ فائنل میں پہنچے ہیں اور کم از کم میری دعا تو یہی ہے کہ وہ فائنل سے بھی آگے وہ کب بھی لے جائیں اور وہ جیت بھی انشاءاللہ انہی کے ن وہ ہر کسی کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں اپنی دعائیں ہوتی ہیں تو اگر وہ نہیں بھی جیتے تو اس کا پھر بھی یہی مطلب ہے کہ رانہ فواد جیت گیا ہے رانہ فواد نے اس پاکستان کو جو کچھ دیا ہے رانہ فواد نے اس پاکستان کی قوم کو جو کچھ دیا ہے جتنی انٹرٹینمنٹ دیا ہے جتنا انجوائی کروایا ہے اس پوری قوم کو یقین ان وہ بہت بڑا احسان ہے ہم پچھلے کچھ عرصے کے دوران دیشتگردی کا شکار بھی رہے ہیں ہماری معاشی حالت بھی بہتر ک جو پروسی ممالک ہے بھارت اس نے کبھی ہمیں سکون نہیں لینے دیا تو اتنی زیادہ غربت ہمارے ملک میں بڑھ گئی تھی اتنی زیادہ ٹینشنز کے اندر بھی رانہ فواد نے جن کی ٹیم مسلسل ہارتی رہی انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان کا جو پاکستان سے پیار تھا پاکستان کی قوم سے پیار تھا وہ پیار بڑھتا گیا ان کی انویسمنٹ بڑھتی گئی ان کا ٹائم بڑھتا گیا انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پی ایس ایل کو دینا ش اس قوم تھوڑا سا مسکرا لے تھوڑا سا ہنس لے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس قوم کو یقین دلواؤں کہ اگر آپ بار بار بھی ہار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں ہار چکے ہیں آپ کبھی نہ کبھی ضرور جیتیں گے بس آپ چلتے رہیے رانہ فواد اس قوم کے ہیرو ہیں رانہ فواد یہ پی ایس ایل بھی جیت چکے ہیں اور رانہ فواد کے لیے پوری قوم یقیناً دعا گو رہے گی